نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مکیش میندر ایجوکیسن پر اور دوستو آدم کقسہ بارہ کا بھگول کا پیپر دیکھیں گے دوستو اور ان میں سے بہت سارے کیشن دوستو آپ کے ہاپیرلی پیپر میں پوچھے جائیں گے اب کئی دوست کمنٹ کریں گے کہ بھئی ہمارا تو اگزام ہی ہو گیا ہے بلکل دوستو آپ کا ہو گیا ہوگا لیکن راجستان کے کئی جلو میں ابھی بھگول کا پیپر نہیں ہوا ہے اور اگزام چل رہے ہیں تو بلکل دوستو آپ کے لئے یہ ایمپورٹینٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جن کا ہو گیا ہے تو وہ بھی اچھ سے نوڈ کریں دوستو ایمپورٹینٹ کیشن ہے آپ کے بورڈ پرکشن میں بہت ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے پرونانگ چھپن نمبر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کلاس ڈولت کا پیپر ہے اور یہ نردیس تو آپ کے سامنے دیئے ہوئے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چلتے ہیں ڈالیٹ اپنے کیشن کی طرف تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھنڈ اے یعنی سیکشن اے اور سیکشن اے کے اندر آپ پرمو کیشن پوچھے جس میں بستونشت پرسن اتر دیکھتے ہیں نو نشتیواد کی سنکلپنا کیشن نے پرستود کی تھی نو نشتیواد تو دوستو یہ پرستود کی تھی گریپکٹ ٹیلر نے یعنی اس کا جو اے اوپسن ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہ کئی بار پوچھا گیا ایلگ ایلگ پیپروں کے اندر نیم لکیت میں سے کون سی سنکھیا جن سنکھیا کے کاریس لائیو برکو پرتنی دیتوں کرتی ہیں تو دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کاریس لائیو کا نام آیا اس کا مطلب پندرہ سن انشت ورس کی بات ہو یعنی اس کا ڈی رائٹ ہو جائے گا اسی پرکار سے دیکھتے ہیں آپ کا تیسرا جو کیشن ہے وہ دے رکھا ہے کہ مانو وکاس کے درنہ نیم میں سے کس ویدوان کی دین ہے تو یہ دوستو یہ ڈوکٹر محبوب الہاق کی دین ہے یعنی اس کا جو ہے وہ بھی رائٹ ہو جائے گا چلو اسی پرکار سے دیکھتے ہیں اگلا اس کا چوتھا پوائنٹ ہے کہ نیم لکیت میں سے کون سا ایک ترتھے کریا کلاپ ہیں بتاؤ تو ترتھے کریا کلاپ جو ہے وہ یہاں پر بیاپر ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے اس کا سی رائٹ ہو جائے گا چلو ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ اگلا ہے دوستو وال کا جل مارگ استی تھی تو دوستو یہ وال کا جل مارگ ہے یہ روس مجھتی تھی یعنی اس کا اے رائٹ ہو جائے گا وال کا جل مارگ کہا ہے روس مجھتی تھی اس کا اپسن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا اسی پرکار سے دیکھتے ہیں اس کا اگلا پوائنٹ ہے دوستو مانو وکا سوچکانگ میں بھارت کے نیم لکے درائیوں میں سے کسی ایک کوٹی نیونتم ہے بتائیے گا جیسے کس کی ہے تو یہاں پر 36 گڑ ہو جائے گا چلو اسی پرکار سے دیکھتے ہیں اگلا کیشن ہے آپ کے سامنے کہ بھارتی رائشتی جل نیتی جو ہے وہ کب لاغو کی گئی تھی تو بھارتی رائشتی جل نیتی دوستو دوزار دو میں لاغو کی گئی تھی اس کا اپسن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا چلو اسی میں دیکھتے ہیں اگلا کیشن ہے دوستو کہ راور کیلہ اسپات صے انتر کس دیش کے سیوک سے استعبت کیا گیا تھا دوستو راور کیلہ اسپات صے انتر جو ہے وہ کس دیش کے سیوک سے استعبت کیا گیا تھا تو وہ زرمنی کے سیوک سے استعبت کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر اگلا آگے دے رکھا ہے کہ اندرہ گاندی نیر پریوجنا کب پرارمب ہوئی تھی دوستو اندرہ گاندی نیر پریوجنا دوستو انیس سو اٹھاؤن میں پرارمب ہوئی تھی یعنی کہ اس کا اوپسن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا اب جو کیشن پوچھا گیا ہے رکھتستان کی پورتی کرنے جس میں پوچھا ہے جننسنگیہ وردی کو کس میں وکت کیا جاتا ہے تو جننسنگیہ怎么样 انسنگیہ وردی کو کیشن میں وکت کیا جاتا ہے تو جننسنگیہ جو وردییں اس کو جو ہے نرپیکس ھنکیا یا ساپیکس ھنکیا میں جو ہے وہ وکت کیا جاتا ہے اسی پرکار سے خالستان کی كرسی بھومجی ساگری چطر کی وشیستہ ہیں آپ سبھی کو پتہ ہے دوستو انگور کی جو کرسی ہے وہ بھومت یا ساگری کرسی کی پرمک بسستہ ہیں اگلا تیسرا پوئنٹ آپ کے سامنے دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے کہ خالستان کریا کریا گرائمن بستیوں کی مکھیں آرتی کریا ہیں تو پراتمی کریا ہے دوستو پراتمی کریا جس میں کرسی پاسو پالان اس پرکار سے کی جاتے ہیں تو یہ جو کریا ہے یہ گرائمن بستیوں کی مکھیں آرتی کریا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یمونہ بھارت کی سروادی کالستان پردوشت کالستان ہے تو ندی ہے دوستو یمونہ ندی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا کیشن ہے آپ کے سامنے اتی لگترات میں پوچھے کہ کنی دو بہت دیشی ندی گھٹی پریوجنہ کے نام لکھئے بہت دیشی ندی گھٹی پریوجنہ کا مطلب ہو گیا جو انیگ دیشیوں کے فورتی کرتی جیسے تنگ بدرہ پریوجنہ ہوگی بھاگڑا ننگل پریوجنہ ہوگئی یہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں ویو پردوشن کے دو کارن کون کون سے موشٹ ایمپورٹنڈ آپ بلکل آسان سکیشن آپ لکھ سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ اگلا تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے دے رہے گا کہ مانو کا پرکرتی کرن کیا ہے مانو کا پرکرتی کرن کیا ہے میں نے اچھے سے بتائی دوستو کہ مانو جب آدھیم آوستہ میں تھا تو پرکرتی سے ڈرتا تھا ٹھیک ہے پرکرتی سے ڈرتا تھا بجلی کڑکنے سی سور کا نراد ہونا مانتا تھا ورسہ ہونے سے بھی سور کا نراد ہونا مانتا تھا اس طریقے سے مانو پر پرکرتی پر بہت پرباہ ہوتا تو اس ویچارداروں کو نام دیا گیا تھا پریاؤن نشچے واد ٹھیک ہے اس کے جو سمر تک ہے ریڈزل ریٹر ہیم بولٹ ہے تو یہ ہے مانو کا پرکرتی کرن پھر بعد میں مانو دیری دیری وکاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایک کی ویچاردار آتی ہے سنبھو واد ویچاردار آپ کو پتا ہوگا تو یہ وہی ہے اس کے علاوہ کول کھڑو اس کیا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کھنڈ بھی شروع ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن بھی جس میں پوچھیں کہ جنسنگ کے وردی سے آپ کیا سمجھتے ہیں مانو وکاش کے آدھارپوت آوشکتہ کے اپاگم کو سمجھائیے گا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ان کیشن کا آنسر میں اگر سبھی کا نہیں بتاؤں گا ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو یہ پرموک کشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں بار بھا کشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھونک شیر اور وکاش کی بھی سممند استعمال کیجئے ٹھیک ہے یہ تیر بھا کشن یہ چود بھا کشن یہ پندر بھا کشن اور یہ شروع ہو گیا ہے سیکشن سی اور سیکشن سی میں یہ کشن آپ کو نظر آ رہے ہیں سوڑ بھا سترہ بھا ڈھاروا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی موشٹ کشن ہیں ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے یہ سیکشن ڈی یعنی کی جو کھنڈ دے ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ ویڈیو میں لوئیس پادودیوں کی عوستیتیوں کو ویترن کو سمجھائیے گا چار نمبر کا کشن ہے چلو دیکھتے ہیں بیسوہ کشن انیسوے کشن کے عطوا میں بھی دے رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بیسوے کشن میں دے رکھا ہے کہ بھارت میں بھو سنساد ان کی بیبن پرکار کی پریانے سمجھے کون کون سے ان کا ندیدان کیسے کیا جائے عطوا میں دے رکھا ہے کہ بھارت میں پرمک خاجین پسلوں پر لیک لکھی ہے اور یہ شروع ہو گیا ہے کھنڈ یہ سیکشن ڈی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسوہ کشن ہے اور یہ بائیسوہ کشن ہے تو دوستو یہ پرمک ایمپورٹنٹ کشن تھے یہ آپ کے ہاپے لی پیپر میں جرور ملیں گے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت وندے ماترم تھیں